بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتے اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو گلشن اقبال تیرہ ڈیٹ ون ڈوب جاتے ہیں اب وزیراعظم کے خصوصی فنڈ سے یہ بنائی جاری ہے ایکس پرائم منسٹر زفراللہ خان جمالی کے اپنی رہائزگاہ بھی اسی روڈ پہ ہے یہ روڈ تعمیر کی جاری ہے اور یہ سیدھا جائے گی آگے ہیپی ہوم سکول تک کنیکٹ کرتی ہے اور پھر آگے مدینہ مزید تک یہ پوری روڈ تعمیر کی جاری ہے آج یہاں پہ روڈ کارپیٹنگ کی جاری وزیراعظم کے فنڈ کی جانب سے کہا جاتا کہ ہم صرف کام کو شروع کر دیتے اور اس پر ویڈیوز بناتے اس پر پیغام دیتے آگاہ کرتے اور اس کے بعد اس کا فالو اپ نہیں ہوتا تو یہ ہے فالو اپ یہ کام کی تکمیل ہے یہ سڑک پبلک پوپرٹی اور آپ کو آگاہ کرنا ضروری آپ ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے تعمیر کی جاری ساجد خان اینڈ برادرز اس کے کانٹریکٹر ہے 3.5 ملین کی لاغت ہے جس سے تعمیر کی جاری اور 56,100 سکوائر فیٹ اس کی ٹوٹل لینٹ ہے جس کو بنایا جارہا یہ انفومیشن انشاءاللہ آپ کے لیے ہم یہاں قائم کریں گے معلوم ہونا چاہیے آپ کا پیسہ کب کیسے کہاں لگایا جارہا ہم جو بھی کام کرتے اپنے حلقے میں جتنے ترکیاتی کام ہوتے پہلے جو related ادارے ہوتے ہیں ان سے technical assistance لیتے ان سے approval لیتے ان کو on board کرتے ہیں اگر کوئی سڑک بنای جاتی تو پانی کا ادارہ سیوریج کا ادارہ KWSB کو engage کیا جاتا اور انہی سے مدد لی جاتی یہ نہیں جو اس شہر میں ایک trend ہے کہ پہلے سڑک ڈالی جاتی پھر سیوریج کے لیے دوبارہ کھوڑا جاتا پھر سڑک ڈالی جاتی پھر پانی کے لیے کھوڑا جاتا اور taxpayers کے پیسوں کا زیادہ ہوتا ہم جو بھی کام کرتے پہلے related اداروں کو engage کرتے اور بنیاد سے جاتے اس شہر میں صدار کے لیے کام کرنے جائیں گے تو رکاوٹیں آتی مشکلات آتی بگاڑ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کوئی illegal کام کرے کوئی روکنے نہیں آتا اپنے عمل سے ہر propaganda کا جواب دیا ہے آج میں امینہ ہوں یہ عمل ہے خدمت کر رہے ہیں پبلک کے پیسے کو محفوظ رکھ رہے ہیں اس پر نگرانی رکھ رہے ہیں میں کوئی یہ پرانے امینہ کی طرح بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے بندوق والے لوگ نہیں ساتھ لے کے پھرتا عام پبلک کے درمیان اپنے پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ پھرتا لوگوں سے رابطہ رکھتے لوگوں اور اپنے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھتے لوگوں کو خود سے ڈراتے نہیں کہ یہ بندوق والے لوگ ہیں آپ ہمارے قریب نہیں آسکتے لوگوں کو اپناتے سینے سے لگاتے ان کے مشکلات کمپلین سنتے یہ ڈی ایم سی کی ملکیت ہے سندھ گورنمنٹ کی ادارے ہیں انہوں نے یہ کام کرنا تھا وہ نہیں کرتے اب وزیراعظم کی ہیلپ سے یہ کام کیا جا رہا ہے صبحی ادارے کہاں ہیں صبحی ادارے کیوں نہیں ریگولر بیسس پہ کام کرتے منٹین کرتے ہیں ان جگہوں کو یہ سوال اور یہ احتجاج لے کر ہم ہمیشہ سڑک پر آتے ہیں